بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میڈیوے بیل کے بٹن کو پریس کرتے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے تو بنا آپ ناظرین کو اور انتظار کروائے چلتے ہیں اپنے آگے کی ویڈیو کے جانے بھی موزز ناظرین گرامی اسرائیل کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس بہترین فوج لوگوں میں جہاد کا جذبہ اور بہترین دفاعی نظام مجھود ہے یہ ایک ایٹمی ملک ہے جس کی بہترین نزائل ٹیکنالوجی اسرائیل کو ڈائریکٹ ہٹ کر سکتے ہیں موزز ناظرین اسرائیل کے لیے اس وقت اصل خطرہ ایران ہے جس کے ساتھ اس کی لڑائی رہتی ہے ایک خطرہ اسرائیل کے لیے ترکی ہے اور ایک خطرہ ایسا ہے جس کی اسرائیل کے ساتھ کوئی پنچہ ازمائی تو نہیں ہوئی لیکن بلا واسطہ ہوئی ہے اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے ہے اسرائیل سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور اس کے پاس دنیا کا بہترین دفاعی نظام مجھود ہے اس کی فوج بہت پروفیشنل ہے جبکہ ملک میں جہاد کا نظریہ پایا چاہتا ہے اور لوگ اپنی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں ان کے پاس نظائل ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ یہ جاگ کر اسرائیل کو ڈائریکٹ ہٹ کر سکتے ہیں تو اسرائیل پاکستان کو بہت بڑے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے ناظرین ملکم اگرچہ ایران اور ترکی کو بھی اسرائیل اپنا دشمن سمجھتا ہے لیکن اسرائیل پاکستان پر فرقص کرے گا اس کی وجہ پاکستان کے پاس ایٹم بام نظائل ٹیکنالوجی مسلم دنیا کے سب سے بڑی فوج اور مسلم دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہونا ہے ناظرین گرامی جیسا کہ آپ لوگ جانتی ہوں گے کہ اگر تمام عرب ممارک اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو مسلم دنیا کی قیادت آٹومیٹیکلی پاکستان کے کھاتے میں پڑ جائے گی اور پاکستان مضبوط ملک بن جائے گا سعودی عرب کی قیادت کرنے کی خواہش یا ختم ہو جائے گی یا کمزور پڑ جائے گی ناظرین مہترم سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات چاہتی ہیں کہ پاکستان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بن جائیں اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تاکہ ان کے راستے کا کانٹا دور ہو جائے پھر وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں کیونکہ اس صورت میں ان پر سوال اٹھانے والا نہیں ہوگا پاکستان پر اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کیلئے بہت دباؤ ہے لیکن مزیر آزم عمران خان واضح طور پر کہہ چکی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا اگر عمران خان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو ان پر بین القوامی پریشر آئے گا اور ان کے خلاف پاکستان میں احتجاجی تحریکیں چلیں گی کیونکہ اسرائیلی کافر ہیں اور کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں اور دشمن کبھی بھی کسی بھی صورت میں دوست نہیں بن سکتا اس لیے پاکستان کبھی بھی کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا تو ناظرین محترم آج کیلئے بس اتنا ہی ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ